بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ سب پر بنا رہے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے آپ کے مسئلے کا حل لے کے آئی ہوں تو فرینڈز مسئلے کا حل کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ آج کل ہر لڑکی لڑکے کا مسئلہ ہے کہ سر سے سر کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ گرنا شروع ہو چکے ہیں بال ویک ہو گئے ہیں اور ڈینڈرف بھی بہت زیادہ ہے اور جو سر کی جو جلد ہے وہ بھی گرنے کی وجہ سے ڈینڈرف کے وجہ سے وہ بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی عام مسئلہ ہو چکا ہے بن چکا ہے تو اس کو کیسے حل کریں اس کے لئے میں بہت ہی آپ لوگوں کو آسان اور گھریلو ٹوٹکا بتا رہی ہوں اس کو آپ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یہ میرا اپنا بھی آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے کہ میرے بال جب بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اسی کو استعمال کرتی ہوں اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے آپ کو تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مجھے سپورٹ کریں تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا چاہیے ہوگا پیاز لے لینے ہیں آپ لوگوں نے اس طرح کاٹ لیں یا بغیر کاٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں چھل کے اتار لینے ہیں دوسرا انگریڈنٹ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے الویرہ جیل یہ 99% اس میں پیور الویرہ جیل ہے اور اگر یہ آپ لوگ کے پاس نہیں اگر آپ کے پاس گھر والی ہے فریش جو گھروں میں اکائی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ ہے تو وہ بہترین کام ہو جائے گا اگر وہ نہیں ہے تو چلو یہ بزار والی بھی چلے جائے گی یہ 99% اس میں یہ الویرہ ہوتی ہے پیور ہوتی ہے یہ اور اس کو لے لینا ہے آپ نے اور بلینڈنگ جار لینا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان پیاز کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے پیاز کی جو ساری بھی اخصوصیات ہوں گی وہ ساری نکل آئیں گی تو پھر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ان کو چھان لینا ہے پیاز کا پانی جو ہے وہ اس کو چھان لینا ہے اس میں ایک چمچ آپ الویرہ جیل کا ملائیں گے مکس کر لیں گا اچھی طرح اور برش کی مدد سے جوڑوں سے لے کر اینڈ تک بالوں پہ آپ اپلائے کریں گے تو جو بالوں کے دعوموں بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا ایک ہی بار پہ اپلائے کرنے بھی آپ کو انشاءاللہ ریزلٹ بہت واضح نظر آئے گا اور آپ لوگ مزید اس کو آپ ہفتے میں دو بال استعمال کریں گے پھر آدھر گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی طرح ہفتے میں اس کو دو بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بالوں کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا بال گھنی ہو جائیں گے آپ لوگوں کے کیونکہ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو اس لیے آپ بھی روٹکا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ دے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگر آپ اس کو یقین کر کے اس کو استعمال کریں گے تو آپ لوگوں نے ضروری کوئی سٹرائے کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اللہ حافظ